سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو سعودی عرب سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دو دنوں کے بعد میں پنجاب کے رہنے والے ایک لڑکے کا سعودی عرب میں سرکلم کر دیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر ایک سخص کا قتل کرنے کا الزام لگا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ یہاں لڑکا نو سالوں سے سعودی عرب کی ایک جیل میں بند ہے اور اب سجا پوری ہونے کے بعد میں اس کا سرکلم کرنے کا فیصلہ سنایا گیا ہے اس لئے اب دو دنوں کے بعد میں اس پنجابی لڑکے کا سرکلم کر دیا جائے گا کیا ہے یہاں پورا معاملہ کون ہے یا لڑکا اور یہاں سعودی عرب میں کب اور کیوں گیا تھا اور اس کے ساتھ میں کیا حادثہ ہوا ہے پوری خبر جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کے دل میں تھوڑی انسانیت ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں تاکہ اس بھائی کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں معاملہ پنجاب کے مقتصر کے ملنگ آم کے رہنے والے ایک لڑکے کا ہے جس کا نام بلویندر سنگھ ہے بلویندر سنگھ 2008 میں سعودی عرب کی اندر روزگار کے لیے گیا تھا اور وہاں پر جا کر وہ ایک کمپنی میں کام کرنے لگا تھا کام کرنے کے دوران بلویندر سنگھ کمپنی کے مالک کے بہت زیادہ قریب ہو گیا تھا اس لئے پھر وہ کمپنی کے مالک کی گاڑی چلانے لگا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ بلویندر سنگھ کوئی نصاب اغیرہ بھی نہیں کیا کرتا تھا اور کام کا بھی وہ اچھا جانکار تھا اس لئے پھر ایسے کرتے کرتے اس کو وہاں پر چھ سالوں کا عرصہ گزر گیا یعنی کہ بلویندر نے چھ سال سعودی عرب کے اندر گزار دیئے اس کے بعد 2013 کی ایک رات آتی ہے رات کے وقت میں یہ خبر آتی ہے کہ کمپنی میں ایک سڑانی وقت نے سرا پیکر ہنگامہ شروع کر دیا ہے بلویندر تب تک اس کمپنی کے سپروائزر بن چکے تھے جب ہنگامے کی بات سامنے آئی تو کمپنی کے مالک نے پھوراں بلویندر سنگھ کو کمپنی کے اندر بھیجا یعنی کہ کمپنی کے مالک نے بلویندر سے کہا کہ آپ جا کر دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے جب بلویندر سنگھ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک سڑانی لڑکا سرا پیکر وہاں پر ہنگامہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک چاکو بھی ہے یہاں دیکھ کر بلویندر نے اس کو روکنے کی کافی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا اور پھر ایسے کرتے کرتے اچانک وہ سڑانی لڑکا زمین پر گر پڑا نیچے گرنے کی وجہ سے اس کے سر میں گہری چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ وہیں پر مر گیا سڑانی لڑکے کی موت کے فوراں بعد سعودی پولیس وہاں پر آ گئی اور بلویندر سنگھ سے پوچتاز کرنے لگی بلویندر سنگھ نے ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کو عربی زبان اتنی زیادہ اچھی نہیں آتی تھی اس لئے وہ ان پولیس والوں کو ٹھیک سے نہیں سمجھا پایا اس کے بعد میں پولیس بلویندر سنگھ کو قدل کے عرب میں گرپتار کر لیتی ہے اس کے بعد وہ لگاتار سات سالوں تک جیل میں بند رہتا ہے یعنی کہ اب تک نو سالوں کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی بلویندر سنگھ سعودی عرب کی ایک جیل میں بند ہے اب ہم آپ کو سعودی عرب کے ایک قانون کے بارے میں بتاتے ہیں سعودی عرب کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر کوئی سخص کسی پریوار کے ساتھ میں کسی بھی طرح کا اگر کوئی حادثہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد میں اس مجرم کو سزا سنائی جاتی ہے سزا ہو جانے کے بعد میں پھر اس پریوار والوں سے پوچھا جاتا ہے جس کے ساتھ میں حادثہ ہوتا ہے کہ اب وہ لوگ کیا چاہتی ہیں یعنی کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ اس مجرم کو معاف کرنا چاہتی ہیں یا پھر وہ اس کو سزا دلانا چاہتی ہیں ایسے میں اگر وہ پریوار والے اس کو معاف کر دیتی ہیں تو پھر اس کو جیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے یا پھر اگر وہ پریوار والے کسی طرح کی مانگ کرتی ہیں جیسے کہ اگر کوئی پیسی وغیرے کی مانگ کر لیتی ہیں تو پھر اس مجرم کو لڑکے کے پریوار والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے مانگ رکھ دی کہ یا تو یہاں مجرم ان کو دس لاکھ سعودی ریال یعنی کہ تقریباً دو کروڑ انڈین روپے دی اگر اتنے پیسے نہیں دیتا ہے تو پھر اس کا سر کلم کر دیا جائی دوستو آج گیارہ مئی ہے اور اگر دو دنوں کے اندر بلویندر سنگھ ان لوگوں کو دو کروڑ روپے نہیں دے پاتا ہے تو پھر دو دنوں کے بعد میں بلویندر سنگھ کا سر کلم کر دیا جائے گا بلویندر کو بچانے کے لیے اب تک ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اکٹھا ہو چکے ہیں اور اب بھی ہسی لاکھ روپے باقی ہیں پنجاب کے سوشل ورکر کے طرف سے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پنجابی لوگ رہتی ہیں ان سب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ بلویندر کو بچانے کے لیے پیسہ اکٹھا کری اور ایسے ہی کر کے اب تک ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اکٹھا بھی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو پنجاب کے مکھے منتری ہیں بھگونت مان ان سے بھی ان لوگوں نے اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں ان کی مدد کری یعنی کہ بلویندر سنگھ کو جیل سے چھڑانے کے لیے وہ پیسوں کا انتظام کروائی یعنی کہ پنجاب کے سکھ سمودائی کے لوگوں نے حال میں مکھے منتری بھگونت مان سے بھی اپیل کی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک مکھے منتری کی طرف سے اس کا کوئی بھی جواب نہیں آیا ہے اگر بلویندر سنگھ دو کروڑ روپے ان لوگوں کو دے دیتا ہے تو پھر امید ہے کہ وہ وہاں سے چھٹ کر بھارت واپس آ سکتا ہے لیکن اگر بلویندر سنگھ دو کروڑ روپے ان لوگوں کو نہیں دے پاتا ہے تو پھر دو دنوں کے بعد بلویندر سنگھ کا وہاں پر سر کلم کر دیا جائے گا بلویندر نو سالوں سے سعودی عرب کی جیل میں بند ہے ماں باپ اس کے آنے کے انتجار میں چل بسے ہیں یعنی کہ ان کی موت ہو چکی ہے دوستو ہمارے دیش کے بہت سے لوگ اپنا دیش چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں جاتی ہیں لیکن وہاں پر جا کر جب وہ اس طرح سے فس جاتی ہیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے پھر عالم دعا کرتے ہیں کہ دو کروڑ روپے اکٹا ہو جائے اور بلویندر سنگھ صحیح سلامت اپنے گھر واپس لوٹ آئی اس کے لیے آپ لوگ بھی بلویندر سنگھ کے لیے خوب دعا کریں